اسلام علیکم ایوریون ویورز ایڈوکیشن اپٹیٹس پر ویلکم کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ آپ کس طرح گھر بیٹھ کر تھوڑا سا کام کر کے روزانہ چودہ سو روپے کما سکتے ہیں چودہ سو روپے میں نے ایک منیمم اماؤنٹ بتائی ہے اگر آپ زیادہ کام کریں گے تو زیادہ بھی کما سکتے ہیں ایسے لوگ جو اپنے تعلیمی اخراجات کو پورا کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو سٹارٹ سے ان تک پورا دیکھیں یہ ویڈیو بہت ہی فائدہ مند ہونے والی ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل ایڈوکیشن اپٹیٹس پر نئے ہیں تو ویڈیو کو نیچے آپ کو ایک ریٹ بٹن مل جائے گا اسے پریس کریں چینل سبسکرائب کر کے بیو آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آن لائن ارننگ کے حوالے سے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں تو چلیے ویڈیو کا بقاعدہ آگاس کرتے ہیں سمپل میں یہاں پر ایک ٹیب اوپن کرتا ہوں اور اپنے براؤزر میں جا کے لکھتا ہوں جی رائٹر بے ڈوٹ کوم ٹھیک ہے تو ویڈیوز یہ جیسے پلیٹ فرم اوپن ہوں جی تو اوپن ہو چکا ہے یہ ایک ایسا پلیٹ فرم ہے یعنی کہ یہ رائٹنگ جوبز ہیں ٹھیک ہے آپ نے ایک پیج لکھ کر دینا ہے صرف ایک پیج بہت کم ہے یہ کام ایک پیج لکھ کر دینا ہے آپ کو چودہ سو روپے مل جانا ہے ٹھیک ہے تو تھوڑا سا میں اس کا اوورویو آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں یہ جی ویلکم ٹو رائٹر بے انشاءاللہ تعالی میں کمپلیٹ آپ کو اس کے بارے میں سمجھاؤں گا ٹھیک ہے تو نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ٹوپ رائٹرز یعنی کہ جو لازٹ تھرٹی ڈیز گزرے ہیں اس میں ان پانچ لوگوں نے زیادہ کام کیا ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ فرسٹ رائٹر ہے اس نے تقریباً سات ہزار ڈالرز انڈ کیے ہیں یہ رائٹنگ کا کام کر کے کیوں اتنے زیادہ ڈالرز کیسے انڈ کر لیے یہی تو بتا رہا ہوں کام بہت کم ہے یعنی کہ صرف ایک پیج اور آپ کو چودہ سو مل جانے تو خود اندازہ لگا سکتے ہیں آپ یہ ہے جی رائٹر کا یہ چھتی سو کما چکا ہے یہ بتی سو ڈالرز ڈالرز کی بات کر رہا ہوں یہ روپیہ نہیں بتا رہا آپ کو یہ بتی سو ڈالرز یہ اکتی سو ڈالرز یہ ان کے لازٹ تھرٹی ڈیز میں جو ہے وہ ٹاپ رائٹرز رہے ہیں جنہوں نے زیادہ ارننگ لی ہے اوکے ہو گیا نیچٹ بڑھتے ہیں جی یہ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا سکپ کر دیں گے تو کوئی فائدہ نہیں رہے گا پتہ نہیں سمجھ ہی نہیں آئے گا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جی ویب سیٹ دیکھ لی رائٹر پہ سیدھے پہنگی رائٹر پہ پہ کر لیتے ہیں وہاں بجا کے کچھ ایسی مسٹیک کر دیتے ہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتی پھر کمنٹس میں پوچھ رہے ہوتے ہیں اگر آپ ویڈیو کو سٹارٹ سے اند تک پورا دیکھیں گے تو آپ کو سٹیپ بس سٹیپ ساری چیزوں کی سمجھ آ جائے گی کیونکہ میں سارے جو کوئیشن پوچھنے ان کے آنسر بھی میں ویڈیو میں پہلے ہی دے دیتا ہوں اب دیکھیں اور بینیفٹس انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمارے پلیٹفرم کو جوائن کرتے ہیں تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا سب سے پہلا فائدہ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ کسی قسم کی ریجیسٹریشن فیس نہیں دینی بلکل فری میں اکاؤنٹ بنے گا ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں نو ریجیسٹریشن فی اینڈ فری لائف ٹائم میمبرشپ فری ہے سب کچھ ایک روپیہ بھی انویسٹ نہیں کرنا اوکی ہو گیا نیکس دیکھ لیتے ہیں جی نیکس پہ دیکھیں جی وائیڈ ورائیٹی آف انٹرسٹنگ پروجیکٹ اور اسائنمنٹس آپ کو جو کام آتا ہے وہ آپ یہاں پہ لے سکتے ہیں جس مرضی سبجیکٹ میں گریپ ہے جس مرضی سبجیکٹ کا کام کر سکتے ہیں جس مرضی ٹاپک پہ کر سکتے ہیں آپ کو وہاں سے یا آپ انتخاب کر کے وہ کام کر سکتے ہیں نیکس دیکھ لیتے ہیں تھرڈ پہ دی رائیٹ ٹو مینیج دی ورکلوڈ اون یورون یا آپ نے مینیج کرنا ہے صحیح ہے آپ اپنے ٹائم کو یہاں پہ مینیج کر سکتے ہیں اوکی ہو گیا فورت پوائنٹ ہمارے پاس کیا ہے جی یہاں پہ دیکھیں کمپیٹیٹیف سیلری سیلری بہت اچھی ہے یعنی کہ یہاں پہ کام کرنے والے میوز نہیں ہوتے یعنی ان کو خوش کر کے بھیجا جاتا ہے چاہے وہ ایک پیج کو ہی کیوں نہ کمپلیٹ کریں اس کے بعد جی انف روم فارٹ پرسنل گراث یعنی کہ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے اس کے لیے کوئی آفس نہیں چاہیے نہ آپ کو کسی آفس کو جوائن کریں آپ گرم بیٹھ کے اپنے روم کے کورنر میں یہ کام کر سکتے ہیں اوکے اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی انہوں نے کہا جی رائٹر سپورٹ ٹائم جو ہے وہ سات دن میں 24 آرز جو ہے وہ آپ کو اس پلیٹفورم کی ٹیم کی طرف سے سپورٹ ملے گی نیچ پڑھتے ہیں یہ اپنے بیریفٹس دیکھ لیئے ہیں اب میں نیچے آتا ہوں اور یہاں پہ کچھ میں آپ لوگوں کے ساتھ اور مین چیزیں یہاں پہ شیئر کر دیتا ہوں جیسے کہ پہلے نمبر ہے بہت فل اور پار ٹائم ارننگ کپیسٹیز اس چیز کا مطلب یہ ہے کہ آپ پورا دن بھی بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں اگر پار ٹائم کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ دو گھنٹے بھی کام کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ کسی قسم کی قید نہیں ہے ٹھیک ہے پورا دن لگائیں اور چاہے آپ جو ہے وہ دو گھنٹے ایک گھنٹہ کام کر لیں اوکے اس کے بعد نیکسٹ ریجی فلیکسیبیل ورک جو ہے وہ شیڈول ہے چوز دی پروجیٹ جو لائے گا انہوں نے کہا جی آپ اپنے کام کو خود با خود منیج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے شیڈول بنا سکتے ہیں آپ اپنی مرضی کا جو پروجیٹ پسند کرتے ہیں آپ اس کو چوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جی یہاں پہ کونفیڈنشلی گرنٹی ہے کسی قسم کا آپ سے یہاں پہ سکیم نہیں ہونے والا جتنا کام کریں گے اس کی ارنی آپ کو ملے گی اس کے بعد ہے جی یوزر فرینلی انٹرفیس اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آسانی سے سمجھ آنے والا کچھ ایسی ویب سیٹس ہوتی ہیں وہ سمجھ ہی نہیں آتی کھچ وجہ ہی ہوتی ہے کہتے ہیں نا یہ کیا حلوہ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے کچھ سمجھ نہیں آرہی ہے پلائی کرنا کہاں سے کرنا اس لئے انہوں نے کہا یوزر فرینلی انٹرفیس ہے سٹارٹ سے لے کر اگر اینڈ تک اکاؤنٹ بنا لیا آپ کے ساتھ یہ بلکل آسانی سے سمجھ آنے والا ہے جیسے کہ پی پی ایسی کی ویب سیٹ ہے اس کو ایک لکھ کرو سب کچھ آپ کو سامنے مل جاتا ہے وہ اسے بھی ہم یوزر جو ہے وہ فرینلی انٹرفیس کہیں گے اوکی ہو گیا نیکس بڑھتے ہیں جی ریکوائرمنٹس اب یہاں پر جو ریکوائرمنٹس ہیں یہ مین چیز ہیں سمجھنے والی ٹھیک ہے ریکوائرمنٹس کیا ہیں اب منیمم بیچلر ڈگری یعنی کہ چودہ سالہ جنہوں نے ایجوکیشن کی ہے وہی لوگ اس کے لئے اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اب کچھ میٹرک والے دیکھ رہے ہوں گے کچھ انٹرمیڈیو وہ کہیں گے لو جی ہم تو کریں نہیں سکتے وہ ویڈیو چھوڑ دیں گے یہاں پر گلتی کرتے ہو آپ ویڈیو کو سٹارٹ سے پورا نہیں دیکھتے اس لئے ویڈیو کو سکپ کر دے آپ کی مدن نے کیا ہوگا بہن بائیوں میں سے کسی نے کیا ہوگا کزن میں سے کیا ہوگا ٹھیک ہے ایسا ہوسکتا ہے تو اکاؤنٹ آپ اس کے نام کا بنا لیں کام آپ خود کرتے رہیں ارننگ خود رہیں کیونکہ اگر میٹرک والے سٹوڈنٹس کو لگتا ہے کہ مجھے بائیولوجی بہت اچھی آتی ہے کوئی کہتا ہے جی مجھے کمپیوٹر سائنس اچھا آتا ہے مجھے کمیسٹری انگلیش اردو جو بھی سبجیٹ بہت اچھا تھے میں آرام سے جو ہے وہ رائٹنگ کا کام کرلوں گا تو دین وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ ارد گرد کسی کا بھی جو ہے وہ ہائر ایجوگیشن جس کی ہوگی جس کی چودہ سال ایجوگیشن ہوگی اس پر اپلائی کر کے بنا سکتے ہیں اب ان کا مطلب یہ ہے ایبیلیٹی تو یوز آئیدر پیمنٹ سی آور پیمنٹ پیمنٹ وہ میں بتا دیتا ہوں کہ کیسے ملے گی انگلیش آنی چاہیے اچھے سے ظاہری بات ہے جس کو انگلیش آتی ہوگی وہی اچھے سے رائٹنگ کر سکے گا اور انٹرنیٹ اکسیس چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے اوکے اب میں جو ہے وہ نیکسٹ بڑھتا ہوں یہاں پر جو ہے وہ اب آپ کو سبجیکٹ بتائے ہوئے ہیں یہ دیکھ لیں کتنی لمبی لسٹ ہے اس میں آرٹس بھی ہیں اس میں سائنس بھی ہیں کمپیوٹر کے ریلیٹیڈ بھی ہیں اکاؤنٹنگ مطلب فنانس کے ریلیٹیڈ بزنس کے ریلیٹیڈ جتنے بھی جو ہے سبجیکٹ ہوتی ہیں وہ یہاں پہ آویلیبل ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی سبجیکٹ چوز کر سکتے ہیں ایک سے زیادہ کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے نیکسٹ بڑھتے ہیں جی جی تو ٹاپ ٹین جوبز آویلیبل ویدن ٹونٹی ہارڈ اب انہوں نے کہا ہے ہمارے جو ہے وہ پلیٹ فرم پر آج جو چوبیس گھنٹے گزر رہے ہیں اس میں اتنے ڈالرز کا کام پڑا ہوا ہے جیسے کہ یہ دیکھیں اگر آپ جو ہے وہ کمیونکیشن کا کام کر سکتی ہیں تو تین سو ساٹھ ڈالرز کی انویسمنٹ پڑی ہوئے کہ لوگوں نے تین سو ساٹھ ڈالرز دینے اور پنتالیس پیجز آپ کو کروانے اب تین سو ساٹھ ڈالرز آپ خود اندازہ لگا لیں کتنا بنتا ہے اگر آپ اکنومیس کا کام کر سکتے ہیں تو اکنومیس کے کام کے لیے تین سو بیس ڈالرز چالیس پیجز کے لیے یہ دیکھیں ہیلتھ کیر صرف پجتر پیجز کمپلیٹ کرنے اور چھے سو ڈالرز مل جانے اب اس طرح انہوں نے بتایا کہ یہ آج کے چوبیس گھنٹوں کے لیے اتنے جو ہے وہ لوگوں کی انویسمنٹ پڑی ہوئی ہے جو کام کروانا چاہ رہے ہیں کام آپ نے کرنا کیسے ہے سیمپل چارج ٹیپ اس کے بتائے ہوئے ہیں کیا جی فیل آؤٹ دی اپلیکیشن فرم پہلے آپ نے اپلیکیشن فرم کو فیل کرنا میں اکاونٹ بنانے کا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا آپ ٹینشن فری رہیں آپ خود نہیں بنائیں گے میں آپ کو بنا کے جو ہے وہ دکھاؤں گا سٹیپ بسٹیپ تو بھی انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کی پرابلم نہیں ہوگی اور یہاں پہ پاس دی گرامر ٹیسٹ یہ نہیں ہے کہ اپلیکیشن آپ نے اکاونٹ جو ہے اپلیکیشن فیل کی آپ کا اکاونٹ نہیں آپ کے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ بھی ہوگا آپ نے گرامر ٹیسٹ کو جو ہے وہ پاس کرنا ہوگا اس کے بعد رائٹر شورٹ جو ہے وہ اپلوڈ ایسے سیمپل یعنی کہ آپ کا لکھا ہوا کوئی ایسے ہو یا کچھ بھی ہو ٹھیک ہے دو سے تین پیجیز وہ آپ نے یہاں پر اپلوڈ بھی کرنے اوکے فورتھ نمبر پہ اپلوڈ 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 کرنی ہے ساتھ میں اپنی سی وی بھی اپلوڈ کرنی ہے اوکے سمپل یہ چار طریقے ہیں اس کو جوائن کرنے کے اور نیچے آتے ہیں تو یہاں پر کچھ بھی نہیں انفورمیشن ہے اب میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو پیمنٹ کیسے ملے گی ٹھیک ہے میں پیمنٹس کی اوپر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر دو تین طریقے انہوں نے بتا ہوئے ہیں پہلا ویب منی ہے ٹھیک ہے دوسرا ہائپر وائلٹ ہے تیسرا ہے پیونیر ٹھیک ہے اب اس کو کچھ لوگ پیونیر بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے پائونیر بھی کہتے ہیں تو یہ بنتا ہے جی پائونیر ٹھیک ہے پائونیر بھی کہہ دیتے ہیں سمپل اوکے ابھی دیکھیں یہ پیمنٹ میتھڈ ہے یہ بہت ایزی میتھڈ ہے اس کا اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے بینک اکاؤنٹ ایڈ کرنا ہوتا ہے جو بھی آپ پیمنٹ میتھڈ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ زیرو پرسنٹ کمیشن کے ساتھ آپ کو اگر چودہ سو کا کام کیا تو چودہ سو ہی آپ کو ملے گا اوکے یہ پیمنٹ میتھڈ ہے اب یہاں پر ایک اور چیز بھی آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ کچھ لوگ ایسے ہوتی ہیں کہ کام نہیں کرنا چاہتے ہمیں انگلیش نہیں آتی ہم کرنی سکتے تو آپ یہاں پر اکاؤنٹ بنا کر ریفرل پروگرام بھی جوز کر سکتے ہیں یعنی کہ سمپل آپ نے اکاؤنٹ لوگن کرنا ہے اپنے ریفرل لنک جو ہے وہ کوپی کرنا ہے اور پرموٹ کرنا ہے ایسے ٹھیک ہے لوگ آپ کے لنک کے ثروت جوائن ہوں گے تو آپ کو تین پرسنٹ کمیشن ملے گا ٹھیک ہے جب آرڈر کمپلیٹ وہ اب ضروری نہیں ہے کہ جوائن کرنے پر آپ کو پیسے مل جائیں گے وہ جو بھی آرڈر کمپلیٹ کرتا ہے اس کا تین فیصد جو ہے چودہ سو کا کرتا ہے ایک ہزار روپے کا کام کرتا ہے تو اس کا تین سو روپے آپ کے اکاؤنٹ میں آ جانا ہے ٹھیک ہے کام وہ کر رہا ہے جو آپ کے لنک جوائن کی ہے صحیح ہے تو یہ کام ہے اوکے نیکسٹ دیجی یہاں پر کچھ اور بھی نمبر آف ریفر فرینڈز کے بارے میں آپ انکم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے جی رائٹر بے کا کام یہاں پر سیمپل آپ نے رائٹنگ سروس کی جو ہے وہ رائٹنگ سروس کرنی ہے آپ نے رائٹنگ کے ٹاسک کمپلیٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے آپ نے پیجز لکھنے ہیں جو ان کے ریکوائیڈ ہوں گے وہ ٹاسک کمپلیٹ کرنا ہے اس کی ارننگ آپ کو ملے گی آپ کم سے کم جو ہے وہ ڈیلی ایک پیج کمپلیٹ کرتے ہیں تو چودہ سو اگر آپ تھوڑے سے ایکسپرٹ ہیں ڈیلی کے پانچ اگر کمپلیٹ کر لیتے ہوں آپ انتازہ لگا سکتے ہیں کہ ارزانہ کے سات ہزار پی کم آ سکتے ہیں ویورز یہ رائٹر بے کھا تھا آورفیو یہ آج کی ویڈیو کا آورفیو تھا ٹھیک ہے آپ دیکھیں جی اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کام میں انٹرسٹیڈ ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں گے ٹھیک ہے کہ میں اس پر جو ہے وہ اکاؤنٹ بنانے کا مکمل طریقہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں بلکہ سٹیپ پہ سٹیپ آپ کو اکاؤنٹ بنانے کا طریقہ بتاؤں اگر اس ویڈیو کے اوپر اچھا رسپونس آیا آپ نے اس ویڈیو کو اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کیا تو انشاءاللہ تالہ نیچ جو ویڈیو ہوگی وہ اس پر مکمل اکاؤنٹ بنانے کا طریقہ کار اس میں شیئر کروں گا اگر آپ نے چینل ایڈوکیشن اپ ڈیٹس کو سبسکرائب کیا ہوگا بیل آئیکن کو پریس کیا ہوگا جیسے میں اس کی اکاؤنٹ بنانے کی ویڈیو اپلوڈ کروں گا فورن سے نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو مل جائے گا تو بیورٹس یہ تھی آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں میرے چینل ایڈوکیشن اپ ڈیٹس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ سٹیورنٹس کے لیے جو آن لائن ارننگ میتھر میں شیئر کروں گا ان کے نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو مل سکیں گے آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے لیے نیکس ویڈیو کو لے کر دوبارہ حاصل ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ